برے صغیر پاک و ہند میں تحریک ازادی کو روکنے کے لیے جو ہتکنڈا تھا اس کا نام ہندو مسلم اتحاد تھا جس کو اکھنڈ بھارت کا نعرہ دیا گیا ہندو مسلم اتحاد کے مسلمان اور ہندو معاذ اللہ ایک ہیں اور اس اکائی اور وحدت کی بنیاد کیا ہے وہ وطن کا بطھ تھا کہ وطن ایک ہے تو ہم ایک ہیں وہ قومیت پرستی تھی وہ گاندی کا نعرہ تھا جس کو پھر کانگریسی ملاوں نے بھی مانا اور اس کو پھر آگے اس کی مسجدوں ممبروں محراب سے تشعیر کی جس کے تحت وحدت اور اتحاد کے خطبے دیئے گئے اب شروع سے یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ کسی دوسرے مذہب کے ساتھ اشتراک برداشتی نہیں کرتی آدھا تیتر آدھا بٹیر کا تصور اسلام میں نہیں ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے دوسروں کے اندر یہ چونکہ وہ کفر ہے وہ جھوٹ ہے وہ باطل ہے انہیں ایسی باتیں راس آ جاتی ہیں ان کا کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے دوسروں کا دل جیتنے کے لیے کہ میرے نزدیک محض اللہ سارے مذہبوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں یہ گاندھی کی تقریریں ہوا کرتی تھیں کہ مسلمان سمجھے یہ تو پھر آپ نے مذہب میں بھی غلطی سمجھتا ہے تو یہ تو نرم ہے اب مومن تو یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مومن کے مذہب میں کوئی غلطی نہیں ہے اس طرح کے یعنی یہ جس طرح آج کچھ لبرل علماء ہیں یا سکالر ہیں یہ پرانا ایک ہتکندہ ہے دین اسلام کے خلاف یعنی کہیں وحدت وطنیت ہے اگر وطن کا بطنی ملا تو پھر وحدت انسانیت ہے کہ سارے جو انسان ہیں تو پھر انسانی بنیاد پر سوچنا چاہیے اس گاندھی کہتا تھا کہ جب وطن ایک ہے تو پھر اس بنیاد پر سوچنا چاہیے یعنی یہ وحدت ادیان یا سلعکلیت یا یہ سارے وہی چیزیں ہیں جو جن کے اندر پیچھ ایک ہی فلسفہ ہے کہ اسلام کسی باطل کو اپنے ساتھ مکس نہیں ہونے دیتا اور باطل ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نعرے کے ذریعے یہ اسلام کے ساتھ مکس ہو چونکہ اسلام ایسا نہیں ہے جو تجزی کو قبول کرے کہ بندہ آدھا مومن ہو آدھا کافر ہو اگر کافر ہے تو پورا کافر ہے اگر مومن ہے تو پورا کمومن ہے ایمان ایمان ہے اس کے اندر تھوڑا سا بھی جب کفر آئے گا تو سارا کفر ہو جائے گا تو یہ پرانی تقریریں تھیں جو مشرقین مکہ سے لے کر گاندھی تک اور پھر آج کے جو صلاح کلی ہیں ان تک کوئی کہتا ہے کہ اس وقت ہند ایک درخت ہے اور سارے مذہب اس کی ٹینیاں ہیں تو ساری ٹینیوں کی نشو نما ہوگی تو پھر ہند کی نشو نما ہوگی تو اگر تم کسی ٹینی کو کاٹتے ہو تو پھر تم ہند کا نقصان کر رہے ہو پھر اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہو یہ تو اکھنڈ بھارت کا فلسفہ یعنی وہاں پر یہ مثال وطن کی وحدت کے لحاظ سے دی جا رہی تھی اور اسی کو کچھ فرقوں کی وحدت پر بھی دیتے ہیں کہ سارے فرقیں اسی ایک درخت کی ٹینیاں ہیں یا پھر تحر القادری جیسے لوگ وہی مثال انسانی آزا کے لحاظ سے دیتے ہیں کہ دیس طرح ایک ہی بدن کے مختلف اجزاء ہیں آزا ہیں اور سارے آزا کی نشو نما ہو تو پھر بدن کی نشو نما ہوتی ہے اور ایک ہاتھ دوسری ہاتھ کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا ملکے رہتا ہے اکٹھے کھاتے ہیں اکٹھے پیتے ہیں یا اسی طرح کی مثال کے ایک دریا ہے اور اس کی آگے نہریں ہیں وہ جو پانی دریا میں تھا وہی سارا نہروں میں ہے کسی نے اسی ہند کو یہ پانی کہا یہ درخت کہا یہ جسم کہا کسی نے انسانیت کو سامنے رکھ کر یہ مثالیں دیں اور کسی نے پھر جو بدعقیدہ اور بدمذہب ہیں انہوں کو اپنا حصہ ثابت کرنے کے لیے یہ مثالیں دیں اور چشم فلک گواہ ہے جس نے بھی دی جھوٹ بولا اور غلط کہا اور اسلام کو نقصان پہنچایا خواہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے نام پر تھا یا وحدتِ ادیان کی بنیاد پر ہے یا صلعہ کلیت کی بنیاد پر ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا سطف تارک امتی دوسری مثالیں تو دوسری رہے گی سب سے جو قریب کی ہے وہ تو یہ ہے جو فرقوں والی ہے تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مثال کو کیسے رد کرتی ہے آپ نے اب اشارت فرمایا کہ میری امت میں افتراک آئے گا تیاتر فرقوں میں اسے بہتر جہنم میں ہوں گے ایک جنت میں ہوگا اب اگر اس کو جسم پہ فٹ کرنا ہے تو پھر اسلام اس جسم کا نام بنے گا مازاللہ جس کے بہتر اسے جہنم میں اور ایک جنت میں ہے تو کیا وہ دین دینے براک ہو سکتا ہے کہ جس کے بہتر اسے تو جہنم میں ہو اور صرف ایک جنت میں ہو کیا وہ درخت شجرہ طیبہ ہو سکتا ہے کہ جس کی بہتر تہنیاں تو جہنم میں ہو اور ایک جنت میں ہو تو یہ سب لوگوں کے گھڑے ہوئے غلط فلسفے تھے جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں تھا نہ ہے اور ہندو مسلم اتحاد کنارہ لگانے والے بھی اسی کا آسرہ لے رہے تھے کروڑوں سلام علماء اہل سنت کو جنہوں نے اس فلسفے کے مقابلے میں مکی مدنی فلسفہ پیش کیا اور تب جا کے پاکستان مارز وجود میں آیا پندہ ہندو مسلم اتحاد کے نگمے پڑے جا رہے تھے کہ ہمارا وطن ایک ہے علاقہ ایک ہے پہاڑ ہیں ہمارے دریا مشترکہ ہیں زمین مشترکہ ہیں تو پھر ہم ہمارا مذہب ایک ہے ہم ایک ہو جائیں ہم ایک رہیں ہمارا لیڈر ایک ہو تو یہ ساری باتیں کس لیے تھیں حق کا رستہ رکنے کے لیے ان کا جواب دے کر پاکستان حاصل کیا گیا کہ ان کا نظریہ اور ہے ہمارا نظریہ اور ہے یہ وہ خوشبوئے پاکستان ہے کہ اس وقت بھی اقبال کو یہ کہنا پڑا آجم حنوز ندار رموز دی ورنہ زیدیو بند حسین آمدین چے بول عجبیست سرود بر منبر کے ملت از وطن است چے بے خبر از مقام محمد عربیست بمصطفی برسان خیش را کی دین ہم آؤست گربعون رسیدی تمام بول عبیست وہ کہہ رہے تھے کہ وطن ایک ہے ہم ایک ہیں وطن وحدت کا مدار ہے اقبال نے کا وطن وحدت کا مدار نہیں ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وحدت کا مدار ہے انہیں مان جاؤ تو ہم ایک ہیں اگر نہ مانا تو ہم ایک نہیں ہیں